نمسکار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں لونگ کھانے سے ہونے والے ساتھ حیران کر دینے والے فائدوں کے بارے میں دوستو لونگ صرف کھانے کا سواد اور خسبو ہی نہیں بڑھاتا بلکہ یہ صحت کے لیے بھی گنکاری ہوتا ہے اس میں موجود انٹی اوکسیڈینٹ اور انٹی بیکٹریل تطور آپ کو صحت مند بنائے رکھنے میں کارگر ہوتے ہیں دوستو لونگ کا استعمال خاص طور پر بھارتیا کھانے میں بھرپور ماترہ میں کیا جاتا ہے لونگ صرف کھانے کا سواد اور خسبو ہی نہیں بڑھاتا بلکہ یہ صحت کے لیے بھی گنکاری ہوتا ہے اس میں موجود انٹی اوکسیڈینٹ اور انٹی بیکٹریل تطور آپ کو صحت مند بنائے رکھنے میں کارگر ہوتے ہیں یہ ہڈیوں کو مجبوط بنانے کے ساتھ ہی آپ کے اسکیلپ سے ڈینڈرپ بگا کر آپ کے بالوں کی کنڈیشننگ بھی کرتا ہے یہاں پر ہم آپ کو لونگ کے ایسے ہی ساتھ چمتکاری فائدوں کے بارے میں بتائیں گے جو کی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہونے والے ہیں جیسے نمبر ایک سائنس ناک میں جلن سے رہت دلانے میں لونگ بہت فائدہ مند ہوتی ہے اگر لونگ کو لمبے سمیہ تک ڈائیٹ میں شامل کیا جائے تو ایس سائنس سے کافی حد تک چھٹکارہ دلا سکتی ہے آپ ثابت لونگ کو سونگ کر بھی اس کا فائدہ لے سکتے ہیں گرم پانی میں روزانہ تین سے چار چمچ لونگ کا تیل ملا کر پینے سے انفیکشن نہیں ہوتا اور سانس لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے نمبر دو مورننگ سکنیس لونگ اینٹی سیفٹک ہے یہ اپچ کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ہی آپ کو الٹی اور مطلی سے بھی رہت دلاتی ہے یہ پریگننٹ مہیلاؤں کے لیے بہت ہی گنکاری ہوتی ہے پریگننسی کے سرواتی مہینوں میں جادہ تر مہیلاؤں کو صبح کے وقت الٹی کی شکایت رہتی ہے ایسے میں انہیں لونگ چوسنے کی صلاح دی جاتی ہے نمبر تین مہاسے لونگ کے تیل میں انٹی مائکروبیل پروپرٹیز ہوتی ہے اس وجہ سے یہ کیل مہاسوں کو بھگانے میں کافی اثر دار ہوتی ہے ساتھی یہ ان مہاسوں کو آپ کے چہرے پر فیلنے سے بھی روکتا ہے لونگ میں شریر کی صفائی کرنے والے تطب پائے جاتے ہیں جو آپ کو مہاسوں کی جلن سے رہ دلانے میں مدد کرتے ہیں آپ چاہے تو لونگ کا فیس پیک بنا کر یا پھر آپ اسے اپنی کریم میں ملا کر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر چار ایمینیٹی لونگ آپ کے ایمینیٹی بڑھا کر انفیکشن اور سردی جکام سے آپ کی رکشہ کرتا ہے یا انٹی اوکسیڈنٹ کنوں سے بھرپور ہوتا ہے جو آپ کی اسکن اور مجبوط ایمینیٹی سسٹم کے لیے بہت جروری ہوتا ہے نمبر پانچ لونگ گیشٹرک رس کے استراؤں میں صدھار لاکر پاچن کی پرکریا کو صدھارتا ہے لونگ پیٹ کی کئی پریشانیوں میں فائدہ کرتا ہے جیسے گیس جلن اپچ اور الٹی کی سمسیہ میں نمبر چھے دانت درد جیدہ تر ٹوپیٹ میں لونگ کا ایک پرمک مہتو ہوتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ لونگ دانت درد میں راحت دیتا ہے لونگ میں کچھ سمیے کے لیے درد کو دبانے کی طاقت ہوتی ہے اگر آپ کے دانت میں تیز درد ہو رہا ہے تو روئی کے فائے میں تھوڑا سا لونگ کا تیل لگائیں پھر جس دانت میں درد ہو رہا ہے ماں پر اسے لگائیں آپ کو ترنت ہی راحت ملے گی نمبر سات ڈائیپٹیز کرے کنٹرول ایوروید میں ڈائیپٹیز کے علاج میں لونگ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بلڈ سور لیول کو کنٹرول کر ڈائیپٹیز کے روگیوں کو صحت مند منائے رکھنے کا کام کرتا ہے تو دوستو آپ کو ہماری اجانکاری کیسی لگی پلیج ہمیں نیچے دیئے کمنٹ پوکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا باد